بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نادر پبلک ہائے سکول خیر پرمیرس کے اندر ایک شاندار پروگرام جو کہ ہمارے آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالیڈ ایسوسییشن جو ہماری تنظیم ہے ان کی ادایت کے مطابق ہم جو ہمارے خیر پرکی پرائیویٹ اسکولز ایسوسییشن ہے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ انڈیویڈیل ہر دوست اپنے اسکول میں آج کے مناسبت سے پروگرام کرے گا تو آج ہم جو آپ بچوں کے عالمی دن کے مناسبت سے آج چودہ نومبر سے انیس نومبر تک ہم مختلف اسکولوں میں اور مختلف تاپک کے مطابق پروگرام کریں گے اور یہ پروگرام آپ کا دنیا بھر میں دیکھا جائے گا اور آپ کی ویڈیوز ہم دنیا بھر میں بھیجے گئیں تاکہ ان کو پتا پڑے کہ نادر پبلک ہائے اسکول خیر پر میرس میں ایک اسکول ہے جن کے بچے عالمی دن بنا رہے ہیں تو آج کی جو ٹاپک ہے آج چودہ گیارہ کی جو پہلے دن کی ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہماری نو بلائنگ نو پنشمنٹ کیونکہ بچوں جو اسکول میں آتے ہیں ان کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں جو بولی استعمال کی جاتی ہے اور بچوں کا جو استثال ہوتا ہے بچوں کے ساتھ جو نائنصافیہ ہوتی ہے اور کچھ ایسے ٹیچ اس ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ مناسب نہیں نکالتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح الفاظ نہیں ہونے چاہیے اور دوسری بات ہے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ بچوں کو خامقہ ٹیچ اس ایک عادی مجرم ہوتے ہیں جو پنش کرتے ہیں اور اس کے کیا نتیزہ یہ نکلتا ہے کہ بچے جو ہی نہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اسکولوں میں نہیں آتے ہیں اسکولوں میں آنا بند کر دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم بچوں کو بلا وجہ پنش کرتے ہیں تو میں آج کی ٹاپک کی مناسبت سے آپ بچوں کو ہدایت بھی کروں گا اور ٹیچرز کو بھی یہ ہدایت کروں گا کہ آپ دونوں کا رویہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے جو ٹیچرز آپ کو کام دیتے ہیں وہ کام آپ یاد کر کے آئیں کر کے آئیں تاکہ ٹیچرز کو یہ سی زبان استعمال نہ کریں اور ٹیچرز کو ہدایت یہ ہے کہ آپ اس اسکول میں ایک ماں باپ کی حصیت رکھتے ہیں اگر آپ بچوں کو خامقہ پنش کریں گے اور ان کے ساتھ بلائنگ کریں گے تو یہ نامناسبے تو آج کا عالمی دن ہے اسی عالمی دن کے مناسبت سے امرا پروگرام اسی ٹاپک پہ شروع ہوگا اور میں اپنے تات جانزیب صاحب کو روکیسٹ کروں گا کہ وہ آگے پروگرام کو ترتیب دیں فضیلہ سمرو کے گزارشات ہوگا اچھا نہ آئیں نا ٹاپک تاں وہاں جیسا ہوں بھیان کریں شروع گیاں تھے اللہ جنانسی صاحب کو ودو مہربان نے آئے ریم کندر آئیں مجھو نہ لو آئے فضیلہ ماں کلاس سیون جی شاگر دانی ہیں اج اسان جے سکول میں چلرینس ویک ملائے ہوگا تو انہم مکھے ایک پریزنٹیشن جو ٹاپک ملیو آئے نو بلنگ والنہو پرنشمنٹ نو بلنگ یا نو پرنشمنٹ نو پرنشمنٹ جو مسکل بائے تاں جیدیشا گردان کے نا پرنشمنٹ کیوں نہ اندرشی کریں انہم انسیلٹ یا انہم بیستی نہ کھے اور جہ کریں بہران جی انسیلٹ یا تبیستی کھنے ہوتا ہو نہ پڑی سکنہ اسکول چھڑے ویندہ انہوں نے شاگر دان کے بھی گردے تو سوٹھی میند کا کن پر انہم مستقبل روشن کریں جیسا کہ ایڈوکیٹ نے سارے مصومروں صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہم یہ پورا ہفتہ عالمی پروگرام جو ہو رہے ہیں اسی مناصبت سے ہم منا رہے ہیں اور اس عنوانات کو آپ پیچھے ہمارے پینافلکس جو لگا ہوا ہے اسکول کی طرف سے اس پر دیکھ سکتے ہیں ہماری شاگردہ فیضہ ریاض کو میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں سٹیج پر اور اس عنوان کے مطابق آپ کے سامنے بیان کریں فیضہ ریاض سلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرا نام فیضہ ریاض ہے اور میں پانچری جماعت کی طالبے ایڈوکی آج کا موضوع ہے میں سب استادوں کو ساری دنیا کے استادوں کو یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ بچوں کو بلا وجہ نہ پانشمنٹ دیں اور نہ ہی ان کی انسائل کریں وہ ان انسائل کی وجہ سے اور پانشمنٹ کی وجہ سے اسکول نہیں آتے ہیں استادوں کے بارے میں گلا کرتے ہیں دوسری بات ہم بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ فرینڈز کو بھی آپس میں ایسی لینگویچ چیز نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے اور استادوں کو میں یہی ارز کرتی ہوں بچوں کو پانشمنٹ بلا وجہ نہ دیں اور نہ ہی ان کی بلا وجہ انسائل کریں تینک یو آپ کے سامنے سر نصار صاحب نے جو ہے بتایا تھا کہ ہم یہ دن منا رہے ہیں اسی پروگرام کو ہم آگے چلاتے ہیں اور آج کے اس ٹوپک پہ بات کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ولایت اسلم کو کلاس ایٹ کے وہ آئیں اور آپ کے سامنے اس ٹوپک پر بیان کریں شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو قلب اور روح کو پاکستگی بخشتا ہے عزت ماب پرنسپل صاحب اور مرحب ساتھ زکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم میرا نام ولایت علیہ اور میں حفظم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں آج مجھے جس موضوع پر لبے خوشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نو بولنگ نو پنشمنٹ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم مقصد پہ بات کرنے جا رہا ہوں ایک اہم مقصد پہ ڈسکرشن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نو بولنگ نو پنشمنٹ نو بولنگ مطلب نو رسوہ کیا جائے مطلب کہ ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے اسکول سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو رسوہ نہیں کیا جائے اور نو پنشمنٹ اسے پنشمنٹ بھی نہیں دی جائے یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ ایک بچے کو کھڑا کر کر اس کی بیستی کی جائے اس سے رسوہ کیا جائے سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے ہر کسی کی رسپیکٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹ، ٹیچر، پرنسپل سب کی رسپیکٹ ہوتی ہے ہمیں چاہیے اور سب کی رسپیکٹ کرنی بھی چاہیے ایک جو شاگرد نہیں پڑتا ایک شاگرد نہیں پڑتا اس کو پیاد سے سمجھایا سکتا ہے کہ آپ پڑھیں آپ کو آگے جا کے بڑھنا ہے اپنے والدین جو آپ پہ خرچ کر رہے ہیں اتنا پیسہ اس کو صحیح لیول سے یوز کرنا ہے اور ایک بڑا آفیسر بن کر آپ کو اپنے والدین پر فخر کروانا محسوس کروانا ہے تینکیو ابھی آپ کے سامنے ہمارے سکول کی شاگردہ کنزہ آئیں گی اور اسی عنوان پہ آپ کے سامنے بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام کنزہ دنمان ہے اور میں پانچ پی کلاس کی طالبی نماز میں تفریق ہونے ہیں نو بلائنگز نو پڑنشمنٹ میں 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 استادوں سے گزارش کرتی ہوں پوری دنیا کے استادوں سے کہ بچوں کو نہ بلائنگز کی پنشمنٹ دیں اور نہ اس کی بیستی کریں کیونکہ وہ بیستی کی وجہ سے نہ اسکول آتے ہیں اور استادوں کے بارے میں گلا کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اگر ہم ان کو پیار سے سمجھائیں گے وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے اور وہ نہ استادوں کے بارے میں گلا کریں گے نہ ان کی عزت کریں اور ان کی عزت کریں گے بہت چاہی عزت کریں گے ہم اپنے دوستوں کے بارے میں ہم ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دوستوں کی عزت کریں اور ان کی بلا وجہ ان کی بیستی نہ کریں ان سے دوستی نہ توڑیں ان کا دل تکتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کی دل کمزور آ جاتا ہے اور وہ نہ پڑھ سکتے ہیں صحیح طرح سے اور نہ ان کی عزت کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ میری عزت نہیں کرتے تو میں ان کی عزت کیوں کروں اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو وہ ہماری بھی عزت کریں گے شکریہ آپ کے سامنے بلاول علی نارجو کو بلائیں گے جو آپ کے سامنے بیان بلاول علی نارجو مجھو مجھو ٹوپک آئے نو بلین نو پنشمنٹ نو بلین مانا بیسٹی نکی ان 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 سال نکی ان 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 بیسٹی کریں کارن کئی ایڈی کارن 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 کھپے ستا دن کے سزا یعنی پنشمنٹ پنشمنٹ بنا سزا ستا دن کھپے ت بارن کے سزا ستا دن کھپے تا بارن کے پیارن سا پڑھن جی کارن 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 سا سمجھے سکت تھوڑو لے جی سمجھے سفا بھی سفا نہ پڑی سکند کارن کارن سکند کارن کارن شاگرد کارن 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 جو موکو ہی ملے تری ملے آئیشہ نارجو نارجو سکولہ میں چل رنس ویک منا تو انہیں حساب سا مجھے موز گال آئیشہ نو پنیشمنٹ نو گولنگ تا اسا کھے 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 بھار کھے 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 یہ پنشمنٹ سا بارک ایڑوں دھکت ہو لگی وہنے جے جی وجہ سا انہیں کائیڑی تبیت وغیرہ خراب تھی وہنے دی تو وہ بھی انہیں پڑھائیے تیئی اثر تھی دو تینے لیا سائی ٹیچرز کے گھرچے تیسے کے بارک ایڑ پنش کن نائے کے بارک بیسی کن علی شاہ کے گزار شادو اچھاں آئیں آمان جے سامو سپیچ کریں علی شاہ شروع کا یہاں تیلہ جنالے ساں جکو مہربان ہے بازار ہو آئے مجھو نالو علی شاہ لانگا ہے مان چھاہی جمعہ جی شاگرد آنی آیا اجیہ سانڈ اسکول ہمیں چلدرنس ویک دے ملائے وانے تو نا جے ساتھ ساں جکو فرسٹ ٹوپکا چلدرن ویک دے جو نو بلنگ نو پنشمنٹ نو بلنگ نو پنشمنٹ جی مانا آئے تس شاگرد انج انسلٹ نکایا وننکے بلا وزا پنشمنٹ نکایا برنگ نو پنشمنٹ جی ماندہ جی مانگぜ بھائیران آئی بہی رنگن کی ابھی پیگام بیان تھی چاہیا ٹا سانگ پرنگ گر جے محن اجیہ سندان کے موقک بنง لیان سانگ پنشمنٹ دیا نتہ بیدلہ کڑیو اچھے آئیں بیان کریں شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہے نالسان جا کو دو میربان نیایت رائم کرنا وارا ہے مجھا پیارا بائروں مجھا پیارا بہنروں اسلام علیکم جیتا مجھو نالو بیدلہ کڑیو آئے میں اٹھین کلا جو شاگرد آیا جیتا سانجے سکول میں جو انٹرنیشنل چلڈرنس دے ملائے ونجے تو آئیں مجھو انجو جو 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 ٹاپک آ کہ وہ نو بلنگ اور پنشمنٹ ٹو چلڈرنس مطلب کہن بھی بارک ہے کہن بھی بارک ہے کہن بھی بارک ہے کے سکول میں بلا وجہ کا سزا نننی مجھے مثال گال کو اسٹا جانے مثال گھروں کو اچھے دو گھر میں کچھ تھی ہو تو گھر جی بایا چھے بارہ 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 نو نکڑے سکول میں نکڑے وہ بارہن کے انہیں تیٹ کریں جو انہیں جی اولاد آیا چھو جو ایکو شاگرد یا تیچر نے انہیں چاکدر ڈیر ورنس چاکر ایسی ڈیجو آیا چو سکتے ہیں بارہ نو نکڑے سکتے ہیں یہاں شاہ مجھو انہیں چاکڑے سرگکتے ہیں ورنس بایر سکتے ہیں تیچر نے بارات انہیں چاکے نہیں ، آپ نے پر ایندانی ایک بارت اور ہوں خورتر ہیں کہ وہ بیانی شاگردان سکتے ہیں وہ اینڈیٹ کریں دیا ہے بلا وجہ سانگی پنشمنٹ نہیں دعا انہاں کریں مجھے گزارش آئے سبنی استاد ان کے جے کہ بلا وجہ یا بلا وجہ کے سزادہ دن یا پنشتہ کن تو انہاں کی مجھے گزارش آئے تو ایڈی کا بلا وجہ سزادہ یا پنشمنٹ شاگر دن کے ننی بنجیں موسیقی 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 موسیقی